فرینز کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں آج میں بنا رہی ہوں پٹیٹو سینڈوچ یہ سینڈوچ میکر میں بناوں گی آپ کو دکھاؤں گی اس کا فلیور بہت زبطس ہوتا ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ آپ کباب میں بنا سکتے ہیں شامی کباب چکن کے کباب اور you know whatever بلکہ آپ رات کی جو سبزی بچ جاتی ہے اس سے بھی آپ بنا سکتے ہیں مکس سبزی تو اس میں تھوڑا سا مسالہ فریش ڈال دیں اور چلیں میں اس کی پوری جو سپائسز ہیں وہ آپ کو میں ضرور دکھاؤں گی چلیں دیکھ لیتے ہیں یہ ریسپی لیکن اس سے پہلے پلیز آپ لوگ مجھے سبسکرائب کریں لائک کریں اور فولو کریں اور چلیں دیکھتے ہیں یہ ریسپی میں نے چار عدد آلو میں نے بوائل کیے تھے اس کے اندر میں نے کچھ مسالے آئیڈ کی ہیں اس میں کٹاوہ لال مرچ کٹاوہ زیرہ کٹاوہ دھانیا اور اس کے ساتھ میں نے ہرا مسالہ بھی آئیڈ کیا ہے ہرا دھانیا ہری مرچ اور پدینہ اس کو بارک چوب کیا تھا پیاس میں نے چوب کیا اس میں میں نے دالا آمچک پاوڈر اس میں ہلکا سا یوں ہاف سے ہاف ٹی سپون میں نے کرشٹ آنار دانا بھی آئیڈ کیا ہے جو آپ لوگ آلو بھاری پراتھی میں دالتے ہیں نا بس وہی سب چیزز میں آئیڈ کرنا ہوتا ہے اور پھر اس کو مچ کر کے بہت اچھی طریقے سے مسالے آپ اپنے اپتاہر طرف سے کچھ بھی آئیڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو سپائز زیادہ چاہیے تو آپ سپائزز زیادہ بھی آئیڈ کر سکتے ہیں اور پھر میں نے اس کو مکھن میں اس کو می نے ھاس کیا اچھ سے اپنا فلیور نکل کے آیا نا اور بس اسی طریقے سے آپ نے اس کو بنانا ہے اب میں نے اس کے لیے چار ڈبل ایپ سلائسز میں نے لیے ہیں اس کو میں نے مکھن لگا دیا تھا گھر کا بناوا وہ میں آپ کو اس کی ریسپی بھی بتا دوں گی کسی دن بناؤں گی فریش تو اس کے پر میں نے یہ لگانا ہے مکسیو اچھی طریقے سے آپ اس کو لگائی ہے اور بہت اچھی طریقے سے زیادہ اوہ فیل بھی نہ کیجئے کہ کہ وہ بھار آ جائے اس میں آپ چیز بھی آئی کر سکتے ہیں بہت مزے کا بنگا آہ اور اس کے ساتھ یہ ایک ایک الگ فلیور نکل کے آئے کہ آپ لوگ یہ جو سال سلائسز چیز سلائس بھی آئی کر سکتے ہیں اور وہ چیز کو مزرلا چیز آپ اس کو کرا شکر کر کے اور وہ بھی ایک ایٹ کٹ کر سکتے ہیں اس کے چھٹی отношے چیز کےundropنا خیار شہو رہا ہے بکہ آج ها ہے آج تھوڑا سا you know traffic ja kazada شام کا وقت ہے جی تو ابھی ہم اس پہ ایک اور slice add کریں گے cover کریں گے اس کو تو یہ ریڈی ہو گیا ہے مشین میں نے on کر دی ہے چلیں ہم آپ اس کو اس میں add کرتے ہیں یہ زیادہ ہم ناشتے میں صبح میں بھی کبھی کبھی میں بچوں کو چائے کے ساتھ دے دیتی ہونا تو اچھا لگتا ہے اور اس کے ساتھ شام میں بھی ٹی ٹائم سٹیکس کے لیے بھی آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں چلیں اب میں اس کو on کر دینا ہے کنیک کر دیا تھا میں نے سانوچ میکر کو آپ اس on کروں گی میک رسپی اتنا مزے کے لگتے ہیں اس میں اگر آپ پھلکا سا یا نو آلو کی جو مکسر میں تھوڑا لیمبو بھی ایڈ کر لیں تو اس کے اندر بہت اچھا فلیور بن جاتا ہے تو یہ تیار ہو رہا ہے اس میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے یا نو آہ پکنے میں میبھی ساتھ سے آٹھ یہ دس منٹ یوں بننے میں مطلب پورا پروسس ختم کرنے میں پکنے کے بعد جب مشین سے یہ چیز کرسپی نکلتے ہیں تو ایسا بچوں کو تو بہت فلیور اس کا اب اس کو سکول کے لیے بھی دے سکتے بچوں کو چھنی جی دے ہو گئے ریڈی ساتھ ہم کیچپ ایڈ کریں گے آپ شنیل ایک اچھا پکا سی میٹا فلیور ہوتا ہے کہ آپ کو پچھپ کی بھی زرور دی پڑھتی لیکن بچوں کے لیے کیچپ آپ لوگ ضرور رکھئے چلے تو یہ جو ریڈی ہو گیا ہے ایسا 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 اور یہ ضرور بنائی گا تی ٹائم سٹیکس بہت زبادست لگتا ہے آپ کو ضرور بنائے شامی کباب میں چکن کو بھی مارنیٹ آپ کر سکتے ہیں اس کو سٹیم چکن بنا کے نا اس کے اندر جو بھی اپنے مسائلیں آٹ کرنے ہیں اور پھر اس کو اس کے اوپر سپریڈ کر کے اور فلنگ کر کے نا یا چکن کے باب اکثر میں اس سے بھی بنا رہی ہوتی ہوں اپنے آم یا ریسیپی بنا کے اور آپ کے اوپر ایسا جو بھی آپ چاہے آپ کر سکتے ہیں شامی کے شامی کباب اور چکن کے کباب آلو کے کباب ایمین چنے کے کباب آپ بناتے ہیں اسی طریقے سے آپ بنائیں اور اس کے اندر فیل کریں اور مزے سکائیں امید کرتی ہوں آج کا ریسپی آپ کو اچھا لگا ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں فالو کریں اور کومنٹ ضرور کریں واش ٹائم میرا پلیز کمپلیٹ کریں واش پورا کریں تاکہ میرا واش ٹائم کمپلیٹ ہو اور دعاوں مجھے بہت سکتے ہیں